فارمیشن کمانڈرز کی انتہائی اہم کانفرنس جس میں آرمی چیف کی زیر سدارت اس فارمیشن کمانڈر میں آئندہ کے لاعمل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اس کے بعد ایک بڑی خبر آگئی جو عمران خان پر کھلنے والے ایک نئے کیس کے حوالے سے ہے اس کا تعلق کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کی جائے گی آرمی چیف کی زیر سدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں آرمی چیف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد کے ساتھ کی جاری ہے ملک کے وسیطر مفاد میں لازم ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں مجرموں اور اس کی حوصلہ وضائی کرنے والوں اور سہولتکاروں کو فوری انصاف کے کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے آرمی چیف نے فارمیشن کمانڈرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے جہاں ایک طرف آرمی چیف کی زیر سدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا وہی بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ شیخ مجیب الرحمن سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے کے حوالے سے ایف آئی اے نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے سابق وزیر آزم اور چیئرمن بانی ٹوی ٹی آئے امران خان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ ایکٹیو ہوا اور انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے امران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ پر ایک ڈاکومنٹری شیئر کرنے پر ایف آئی اے نے اس کاروائی کا فیصلہ کیا ہے صحافی آمر سعید عباسی نے بتایا کہ امران خان کے اوفیشل اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمن کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر احمد وڑائچ نے سوال اٹھایا کہ ایف آئی اے جیل میں قید امران خان کے خلاف تحقیقات کرے گا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک مس لیڈنگ ویڈیو شیئر کی گئی پہلے تو غالباً یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جیل میں بند شخص کیسے استعمال کر رہا ہے یہ سب کیسے ہوگا اور یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ امران خان ہی یہ ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں سلال سلطان زئی نے کہا کہ میرے خیال میں ایف آئی اے کو پہلے حمود وڑائچ نے ایکس اکاؤنٹ پر لگی ویڈیو حقائق سے منافی ہے پھر کیس کرنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیر کی جانے والی اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ روز پہلے ان کی پارٹی کے چیئرمن بیلیسٹر گوھر نے یہ کہا تھا کہ یہ ویڈیو تو ہماری ٹیم نے اپلوڈ کی امران خان کو تمام ٹویٹس کا اور اپلوڈ کیے جانے والے مواد کا اندازہ نہیں ہوتا پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے جو جو چاہے اس سے اپلوڈ کر دے یا جس کی چاہے پگڑی اچھالتے